موسیقی 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 کہ اس میں کئی بڑے چہرے وہ آج کی تصویر سے غائب تھے جیسے ایش ڈی کمار اسوامی دوہزار اٹھارہ میں تو منشیوں نہیں کہا تھا کیونکہ وہ مکھیبنتری بن رہے تھے تو آج وہ نہیں تھے ان کے علاوہ آپ دیکھیں عجید سنگھ صاحب وہ آج رہنے ہیں ان کے سپتر حالا کی آج کی اس بیٹرک میں تھے مایوٹی کو نیوتا جو ہے وہ آج کی اس منش کے لیے جو ہے فنکشن کے لیے وہ گیا ہی نہیں تھا ان کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کی اکھلیش یادب جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کی تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کی اس تصویر میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے ان کو بلاوا گیا لیکن وہ آئے نہیں ان کے علاوہ ممتاب اینر جی ممتاب اینر جی بھی آج انویٹیشن کے باوجود نہیں آئے انہوں نے بھی اپنا پرتنیدھی بھیجا ہے ان کے علاوہ چندربابو نائیڈو چندربابو نائیڈو کو بھی نیوتا نہیں گیا ایسا بتایا گیا ہے چندربابو نائیڈو دوہزار اٹھارہ میں اس منش کا حصہ تھے اب دوہزار اٹھارہ میں جب وہ تصویر آئی تھی تو اس وقت واقعی لگا تھا کہ کہنے کے لیے نہیں لیکن واقعی ایک وپکشی ایک جھٹا نظر آئی آج کیا ہم آج کی تصویر کو دیکھ کر ایسا کہہ سکتے ہیں ہم آگے بات کریں گے اب یہ آپ کے سامنے اٹھارہ اور دوہزار تیس تصویروں کا ایک آنکلن تھا ایک تلنا تھی کسے کسے نہیں بلایا کے چند شیخر راو تیلنگانہ کے مکہ منتری ان کو نیوتا نہیں گیا سمجھا جا سکتا ہے اروند کے جریوال اور بھاگونت مان عام آدمی پارٹی کے سب سے بڑا نیتا اور ان کے دوسرے مکہ منتری دونوں کو نیوتا نہیں گیا پی بیجین نہیں تھے مکہ منتری کیرل ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا یا وہ نہیں آئے تھے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیتا نام یہ چھوڑی انوائٹڈ تھے اور وہ منچ پر بھی تھے ایک ہی پارٹی لیکن دوسرے نیتا نہیں تھے کیونکہ کیرل میں الیکشن لڑنا ہے انہیں کے خلاف کانگریس پارٹی کو جگن مہنڈڈی وہ بھی آج کی اس منچ پر نہیں تھے آندر پردیش میں ملکل ان کے خلاف کانگریس پارٹی کو چناب لڑنا ہے اب آپ کو جلدی سے ہم سنا دیتے ہیں کہ راحل گاندھی نے کیا بولا اس منچ سے اور ان کو جواب بی جے پی نے کیا دیا کارگے جی شرط پوار جی نتیش کمار جی سٹالین جی اشو گلوٹ جی بپیش بگیل جی ہیمن سورین جی سکویندر سنگھ سکو جی سیتھا رام یچوری جی تجے شوی آدھا جی فاروک عبداللہ جی دی راجہ جی جائنٹ شودری جی ڈپانکل بھٹچاریا جی کمل حسن جی پریانکا گاندھی جی چیف منسٹر صدر میا جی ڈی کے شیف کمار جی آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت نمسکار نفرت کمیٹایا محبت جیتی وہاں نوین پٹنایک جی نہیں ہے وہاں بی آر ایس یا ٹی آر ایس کے لوگ نہیں ہیں وہاں پر محمتہ جی خود نہیں جا رہی ہے تو ویپکشی اکتہ کیا ہے کیا نہیں ہے ہاں شبت گھن میں جانے کا سب کو عدکار ہے لیکن ویپکشی اکتہ کا یہ سوطر بننے والا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی چوبیس میں بھارت کے پتانکلی کے کرسی میں کوئی ویکنسی نہیں ہے شہزاد جی اتنے سارے نام راہول گاندی جی نے گناہ دیے اپنی ویلکم سبیچ کے اندر اور آپ کی پارٹ جی کہہ رہی ہے کی ویکنسی نہیں ہے ویپکشی اکتہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اتنے سارے لوگ ہاتھ اوپر کر کے کھڑے تیاج بینگلور میں دیکھیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ منچ تو سجا ہوا ہے سرپنچ کون ہوگا اس منچ کا یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس لیے کئی نہ کئی آپ دیکھیں گے کہ مشکل تھا راستہ اس تک پہنچنے کا مشکل تھا راستہ اس تک پہنچنے کا پہنچا جب تو پتا چلا بلبولا تھا پانی کا یہ بلبولا 2018 میں بھی پھولا تھا اور زیادہ تیورتہ کے ساتھ پھولا تھا اس سمیے تو جیڈی ایز بھی تھی اس سمیے پر دیدی بھی آئی تھی اس سمیے پر نہیں پہنچ پائے ممتہ دیدی نہیں پہنچ پائے ممتہ دیدی کو جب انوائیڈ بھی دیا تو ادھیرانجان چودری نے اس انوائیڈ کے بارے میں کیسے فائٹ کیا وہ ایک الگ وشہ کی کہانی ہے نوین بابو نہیں پہنچ پائے پنرائی ویجین نہیں پہنچ پائے جن کے ساتھ گڑ بندن ہے کےجریوال بھگوانتمان ہو کے سی آر ہو جیڈی ایس ہو اس ساتھ بلائے نہیں نا تو یہ لنبی لسٹ ہے لنبی فیرست ہے جو نہیں پہنچ پایا وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اور میں آپ کو اس کے پیچھے کا کارن بتاتا ہوں کیونکہ دیکھیں وقت پہ یاری تو سب کرتے ہیں دوست مزا تو تب ہے کہ وقت بدلے اور یاری نہ بدلے یہ وقت سے جب یاری بدلتی ہے اس کے کئی ادھارن بھی تو آپ نے دیکھے ہیں سورو جی کیا آپ کے سامنے چھپی ہوئی بات ہے ایم وی اے میں جہاں پر انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے کیونکہ کیوال کنوینینس کے نام پر ایک آئے ہے اتنے کونٹرڈکشن ہوتے ہیں دوسری بات ان کا مشن اور وشن کیا ہے جیسے دیش میں پردان منتری جی نریندہ موڈی جی کا ایک مشن ہے ایک وشن ہے ہم نے ارثوستہ کو آگے بڑھائی ویدیش نیتی پر ہم لوگ آگے بڑھے ہیں راشتر سرکشا کو لے کر ہے ان کے پاس کیول کرپشن کمیشن ڈیویزن ایم بیشن پور پوزیشن اینڈ موڈی کا اوبسیشن یہ موڈی کے اوبسیشن کے گلو کے ساتھ کتنے دن چلیے گا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی ایک آدھار ٹھوس نہیں ہے اور آخری بات سماپ کروں گا کہ دیکھیں اکتالیس چناؤ ہوئے ہیں پچھلے نو ورشوں میں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی 21 چناؤ جیتی ہے اس کا مطلب کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں یہاں پر تو وعدے دور ہو گئے ہمانچل کے وعدے پورے نہیں ہوئے ہاں پر یہاں پر پولٹیکل اڈلٹری کا ایسا کھیل چل رہا ہے کہ ایک اپنے آپ کو پارٹی میں ایک نہیں کر پا رہے راجستان چلے کر کرنا چکہ جب یہ ایک نہیں یہ کہ ڈکشن بھارت میں ایک ماتر جو سب سے سٹرونگ ہول جگہ تھی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں سے کانگریس نے اسے خدیڑ دیا ہے نشطی طور پر برا لگے گا آج منچ پہ دیکھئے جو لوگ کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہوا کرتے تھے آج وہ کانگریس کی دیش بچانے کی لڑائی میں کانگریس کے ساتھ کانگریس کو مجبوط کر رہے ہیں اور دیش کو بچانا چاہتے تو نشطی طور پر ان کو بھی برا لگے گا اور روی شنکر جی کو بھی برا لگے گا بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھئے بھارت کی جنتہ نے اور کرناٹک کی جنتہ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا پولرائیزیشن کا کارڈ اب نہیں چلے گا یہ ان کی پولرائیزیشن کی لیبوریٹری کہی جاتی تھی ہوا کیا اور انہوں نے پوری کوشش کری چناؤ میں کرناٹک سے آگے بات کی جب کرناٹک کو بہت بات ہوگی اسی سے کرناٹک سے ہی یہ دیش کی دھوری جو آگے بڑھے گی یہ کرناٹک سے بڑھنے والی ہے جنتہ نے جس جنتہ کو اچھے دن کا وعدہ کر رہے تھے اس جنتہ نے ان کے برے دن لا دیا اس کی شروعات کرناٹک سے ہوئی ہے اور جو اسی سال جو باقی سٹیٹ میں چناؤنا ہے آپ دیکھیں گے نشطی طور پر مجھے گالی دے رہے ہیں یہ پردان منطری کے پارے میں چناؤ ہو لیا آپ کی اور بھاجپا کی جن جن راج میں سیدھی نڑائی ہونی ہے وہاں وشیہ الگ ہے وہاں آپ کو ان سے مقابلہ کرنا ہے آپ کے مددے ان کے مددے آپس میں ٹکرائیں گے جنتہ فیصلہ کر دے گی سوال یہ ہے اس منج پر جتنے تمام نیتہ دکھائی دے رہے تھے آپ نے کا وپکشی ایک جٹ تھا لوگ یہ پوچھتے ان میں سے ایک نیتہ دوسرا نیتہ کی اس کے راج میں کیا مدد کر لے گا تو یہ جو ایک جھوٹ ہو بھی جائیں گے سارے کے سارے تو آنے والے راجوں کے چناؤں میں دوسری کی کیا مدد کر لیں گے اور چوبیس میں کون سا ووٹ دے دے گا کوئی دوسرے کو سوال جی پہلی بات تو یہ کہ وپکشی ایک تا ایک دن کا کام نہیں ہے نتیس جی نے جو یہ محیم شروع کری ہے ہم کونگریس پارٹی اس کا سواغت کرتی ہے ہم جتنے چھتریے دل ہیں ان کے نیتاؤں کا سممان بھی کرتے ہیں سواغت بھی کرتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے دیش کی لڑائی جو ہے وہ کونگریس اور بیجے پی کے بیچ میں ہیں ایک تو آپ ابھی سے یہ مان رہے ہیں کہ یہ محیم ساری نتیس جی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کونگریس پارٹی سنٹرل رول میں رہے ہر آدمی کونگریس کے اردگرد گھومے لیکن پہل کسی اور کی ہے ایسا نہیں نتیس جی سممانیت نیتا ہے وہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں اپنے قد کے نیتا سے بات کرتے ہیں کونگریس کو اس کا سمرتھان ہے اس بات کا سمرتھان ہے لیکن جہاں تک بات چھتریے دلو کی ہے یہ سب جانتے ہیں چاہے وہ سپا ہو چاہے وہ ٹی ایم سی ہو چاہے اور چھتریے دلو سب جانتے ہیں کی اتر پردیش کے علاوہ سپا اور نہیں ہے ٹی ایم سی بنگال کے علاوہ نہیں ہے اور یہ لڑائی دیکھیں میں پورا میں آپ ہی کی بات پہ آ رہا ہوں یہ لڑائی کونگریس ورسیس بی جے پی ہوگی جس میں جو بھی دل کونگریس کا ساتھ دے گا وہی بی جے پی سے لڑنے میں مدد کرے گا اور جو نہیں دے گا وہ جانے ان جانے میں بی جے پی کی مدد ہی کرے گا آچھا ٹھیک ہے تو آپ کیسی ایر جیسے نیتا جی سے کیا چاہتے ہیں میں وارس پتان صاحب کو چاہتا ہوں ذرا سکرین پر لیں وارس صاحب کیسی ایر صاحب کو نہیں ہوتا نہیں تھا یہ بتائیں آج کی تصویر آپ کو کیسی لگی کتنا دم دکھائی دیا آپ کو آج اس وفقشی اقتہ میں ان کو نہیں ہوتا نہیں تھا ان کو تو بلکل نہیں تھا بلکل نہیں تھا رہی تو آپ کی منت پہ جائیں گے نا بولے سنیے سنیے بھائی میں کسی کے بیش میں نہیں بولا سب سے پہلے میں کرنا ٹکا کی جیت کی مبارک بادی کانگریس کو پیش کرتا ہوں اور بی جے پی موڈی اور عمیت شاہ کو ہار کی بہت بہت مبارک باد پیش کرتا ہوں پوری آپ نے کوشش کر لی مگر آپ کو پبلک نے نکار دیا پورا آپ کا پولانائزیشن کا پورا سب ٹائے ٹائے فش ہو گیا اور ایک ٹریلر اور ٹیزر ریلیز ہو گیا جس پکچر کا نام ہے بائی بائی موڈی ٹوینٹی 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 فور یہ پورے دیش کے سامنے آ چکی ہے بات اب اس طرح سے ہاک ملاتے ہوئے چائی پیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے تو ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا دیکھئے ہم بھی لڑے گے ہم بھی کرنا ٹکا میں صرف دو سٹ پہ لڑے تھے اب لوگ ڈیموکرسی ہے جس کے اندر ووٹار ایک سپریم ہوتا ہے آج ووٹ نہیں دیا کل ووٹ دے گا جنہوں نے ووٹ دیا ان کا دھنیواز شکریہ اور ہم کو امید ہے کہ ہم آگے بھی جیتیں گے اور بلکل دوہزار چوبیس میں صورو بھائی ہم بھی لڑیں گے اور ہم کو یقین ہے کہ ہم کو اس بار پبلک محبت سے نواز دے گی اور ہم کو بھی کامیابی ملے گی یہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے میں صورو بھائی تو میں سیکلور نہیں رہتا میں بیجے پی کی بیٹیم بن جاتا ہوں اب میری تو یہ حالت ہو گئے نا صورو بھائی کہ ایک رضیہ گنڈوں میں فس گئی جائیں تو جائیں گا سمجھے گا کون یہاں درد بھرے دل کی زبان مگر چوراؤں لڑنا لڑیں گے اب بیجے پی کو تو سب نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی ویجہ نہیں نہیں ہے چوبیس کا ابھی کل کی بات ہے دیکھئے سورو بھائی دو ہزار سولہ میں بولا ہزار کی نوٹ بن کر دو دو ہزار کی انٹیڈویس کر دو بلیک مانی ختم ہو جائے گا آپ بولتے ہیں دو ہزار کی نوٹ بن کر دو بلیک مانی ختم ہو جائے گا دو ہزار کی نوٹ میں سہزاد بھائی ایک چپ ہے چپ اس کو کھا لے کے جاؤ گھر پہ رکھوں کہ ریشو بینک میں جمع کروں ساری چیزیں بتا کوئی جواب نہیں ہے جب پتا تھا آپ کو کہ اس میں کچھ ٹائی ٹائی پھش ہونے والا ہے تو پبلک کو کیوں لائن میں لگوایا تب بلیک مانی ختم کرنے کو لائن میں لگوا دیا دو ہزار کی انٹیڈویس کر دیا اب لائن میں پھر لگا دیا لوگوں کو دو ہزار اب کیا کرنا ٹکا میں ہارے تو گصہ نکال دیا دو ہزار کی نوٹ کے اوپر موڈی نے نوٹ بن کر دیا چوبیس میں ہاریں گے چلیے نوٹ کی بات بھی کریں گے مجھے تو ایک بات کا جواب دیجے وارش پتھان صاحب ایک بات کا جواب دیجے اوویسی صاحب اوویسی صاحب ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بی جے پی کو اگر ہرانا ہے نریند موڈی کو اگر چوبیس میں ہرانا ہے تو ہر ایک سیٹ پر بھاجپا بنام ایک کینڈیڈیٹ کرنا پڑے گا پورے وپکش کا ایک کینڈیڈیٹ ہر ایک سیٹ پر پانچ سو تیرتالیس سیٹ پر بی جے پی کی خلاف ایک کینڈیڈیٹ ہونا چیئے وپکش کا اب بتائیے اس میں اس میں اگر بی آر ایس کی گنتی نہیں ہے اس میں اگر ای آئی ام ایم کی گنتی نہیں ہے اس میں اگر ممتہ جی ابھی تو پتہ نہیں ہے کی نہیں اکھیلیج ہے کی نہیں پتہ نہیں چل رہا مایواتی کو بلایا نہیں آ رہا ہے ان کی پارٹی کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا تو کیسے بنے گا کام ابھی یہی ہے نا یہاں پہ تو ایک ہوڑ لگی ہے ووٹ پانی کی اور دوسری ہوڑے کہ پردھان منتری کون اس میں بھی لگے گا ابھی ہم نے تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی دیکھئے ہم کو لو ساتھ میں اور ہم نے تو ایکزامپل سیٹ کیا تھا دوزار انیس کے اندر سورو بھائی ہم اورنگ آباد میں لڑے ایک ہی سیٹ پ کے اوپر چار ٹم کا سیو شینا اور بی جے پی کا جو ایم پی تا اس کو ہرا دیا ہم نے ہم تو لڑے گے چوناؤ ہمارے پارٹی پریسیڈن نے کا انشاءاللہ ہم چوناؤ لڑے گے چوناؤ لڑنے سے ڈیموکرسی بھی مضبوط ہوتی ہے اور جس طرح کانگریس کو انیہ پارٹیوں کو عدی کار ہے بی جے پی کو عدی کار ہے اس طرح ہم کو بھی عدی کار ہے اور ہم کو آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے ادر ہم نے کس طرح سے نکھائے چوناؤ بھلے ہی نکھائے چوناؤ بھلتے لیکن پردرشن تو بہت اچھا رہا نا سورو بھائی ابھی تو بی ٹیم بولتے ہیں آپ کو سب ابھی تو بھاس بھاکی بی ٹیم بولتے ہیں مدد کرنے بہت جاتے آپ ہر جگے اب وہ ہی نا ہے اب وہ ہی ویدار بینا ایرے ساپ اے سے لے کے زیٹ تک بولتے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ایک اگزامبل دیتا سورو بھائی ابھی ہمیں نا میرے مینٹ کے اندر میر کا چناؤ نے ہمارے کتنے ووٹ پایا مانو میں ایک لاکھ تیس ہزار اگر یہ ایس پی اور کانگریز نہیں لڑتے جو پانچ پانچ ہزار ووٹ لیے ہمارا میرے جی جاتا اب کس نے ہمارا ووٹ کٹا چلو بتا ہی ایس پی اور چکل پٹی میں جواب لے رہا ہوں پہلے آنے ایک بار ایک بار اس سے جواب لے لوں کہ ان کی سکیم میں یہ فٹ کیوں نہیں ہوتے یہ لائک مائنڈڈڈ پارٹی کا جو سمرتن لینے والی بات ہے KCR کیسے لائک مائنڈڈڈ نہیں ہے تیلنگانہ میں BJP سے لڑ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہے وہ آپ کی سکیم میں سورف جی دیکھیں پہلے تو آپ کا یہ میں برحم دور کر دوں کہ ایک سیٹ پر ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا ابھی کرناٹک میں کیا ہوا وہاں پر بھی شیتریہ ڈل ہے سن لیجے میری بات یہ میرا برحم نہیں ہے یہ میرا برحم نہیں ہے ساری وپکشی کوشش جو ہے دلوں کی یہ اسی کے اردگیرد چل رہی ہے ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ بلکل ہم چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ دل ساتھ میں آئے لیکن اس کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی نہیں لڑنے میں سکشن ہے کرناٹک میں شیتریہ ڈل تھا وہاں پر لیکن کرناٹک کی جنتہ نے پورا بہمت دیا کانگریس کو اور جنتہ بھی جان چکی ہے کہ آدھے ادھوری سے نہیں چلے گا اب آپ دیکھئے کہ جنتہ نے کانگریس کو کرناٹک میں جو ہماری یوجنائے تھی ان کے بلبوتے پہ چنا اور نشط طور پر آنے والے چناوں میں بھی جو مددے ہوں گے مددے پہ چنا ہوگا اور جو موڈی میجک کی بات کر رہا نا وہ موڈی میجک ختم ہوتا جا رہا ہے بھائی ایک سیٹ ایک کینڈیڈیٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے نظر میں ہمارا کینڈیڈیٹ جہاں بھی لڑے گا وہ بھاجپا کو ہرانے میں سکشم ہوگا تو یہ یہ جو تھیوری ممتہ جی دے رہی ہے یا اخلیز جی دے رہی ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن اگر کانگریس کا پرتیاشی لڑے گا تو نشط طور پر بھاجپا بڑا ساف سافہ آپ نے کہہ دیا میں ذرا دو بہمانوں کو لے لوں چل چلیں پھر میں آتا ہوں ابھی ذکر ہوا آپ نے کہا نیتیش جی کوشش کر رہے ہیں اب نیتیش جی کی کوشش آپ نے دیکھی لیا ابھی یہاں پر مشرا جی کہ یہ کوشش میں آج کی تصویر میں ہم نے دیکھا کئی مسنگ نیمز تھے کئی چہرے جو تھے وہ نہیں نظر آئے نیتیش جی کی کوشش کے باوجود وہ اکلیس جی سے بھی ملے ہیں ممتہ جی سے بھی ملے ہیں تو ان کی کوشش جو ہے وہ رنگ لاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے کہیں کسر رہ جا رہی ہے یہ آپ کو لگا کہ نہیں آج جتنا تھا پریاب تھا نہیں بلکل نہیں دیکھیں ایک شپت گرہن سامارہ ہو تھا اس میں جو نیتا اپستھت ہو پائے اور جو کسی کارن سے نہیں آ پائے وہ دوسرا کارن ہو سکتا ہے نیتیش کمار جی نے جب سے پہلی بار سات پارٹیوں کا مہا گڑ بندن کا سرکار بیہار میں بنایا اور اس کو چلا رہے ہیں اور وپکش جوڑنے کی یاترہ پر جو وہ نکلے تو قریب قریب وپکش کی سبھی پارٹیوں نے ان کی یاترہ کو اور وپکش جوڑنے کی جو ایک بات ہے اس کو کھلا سمرتھن دیا ہے چاہے وہ کیجریوال جی ہو وہ پریس کانفرنس کے سامنے کہا ہے میڈیا کو کہ ہم نیتیش کمار جی کے اس مہم کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس بات کا بھرم بھاچپانہ پھیلائے کہ 224 میں کوئی ویکنسی نہیں ہے جیسی چناؤ کی گھوشنا ہوگی اور بھی جو چھوٹے بڑے تمام چھتری دل اس بھارت کے الگ الگ راجیوں میں ہیں وہ ایک ساتھ نیتیش کمار جی کی اس مہم یاترہ اور وپکش جوڑنے کی یاترہ کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے وہ جہ پرکاس نارائن کی اس مہم ملیوں کے ساتھ نکلے ہیں جو جہ پرکاس نارائن نے وپکش کی ایکتہ کو جوڑ کر اس دیش کی شرکار بدلی تھی ایک ساتھ آنے کا مطلب بتا جیے ایک ساتھ آنے کا مطلب ہے بھوک مہنگائی اور بیروجگاری کے خلاب اس دیش کھڑا ہوگا ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا مطلب بتائیے ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا مطلب میں اس میں یہ ہے کہ الگ الگ پارٹیاں جو الگ الگ راجیوں میں طاقتور ہیں وہاں ایک دوسرے کا سہیوک کریں گی یہ تو نہیں مانے آپ کے ساتھ نیتی نے کہا ہم تو لڑیں گے چناؤ ان کی بات ابھی دیکھیں اس موڈل پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جہاں انگریس کا پرتیاشی لڑے گا وہاں بھاڑکو حرانے میں آپ اس میں بہت زیادہ پڑھنے کی جو کوشش کریں نہیں نہیں تو ممتہ جی کہہ رہی ہے سنیے ممتہ جی کہہ رہے ہیں 42 میرے اکھلیس جی آپ وہ کہہ دیں گے دو پہ آپ لڑیے ہم لڑیں گے 78 پر کوئی ٹی وی چینل پر ڈیکلیئر نہیں ہوگا لیکن اس میں اگر کوئی شک ہے بتا دیں انسپردن جی مجھے لگتا ہے سورب جی سب سے پہلے تو یہ کہ 2018 اور 2023 کی آپ نے تصویر دکھائی اس میں ایک مول بھوٹ انتر ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا جکر کیا اس کو میں تھوڑا سا بستار دے دیتا ہوں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا 18 کا منچ ویپکشی ایکتہ کا منچ تھا 23 کا منچ کانگریز کی کرناٹک میں پرچند جیت کے بعد اپنے نیتاؤں کو استھاپیت کرنے کا منچ یہ بیسک ڈیفرنس پہلے آپ سمجھئے اور جب بیسک ڈیفرنس سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ منچ پر کوئی بھی ایسا نیتا جو اپنی شکتی سے اپنے راج میں استھاپیت ہے وہ اس منچ پہ شامل نہیں ہو سکتا یہ مول بھوٹ شرپ تھی اسی لیے نیتیش کمار الگ الگ لوگوں کے ساتھ جائیں اور وہ چتر چلچتر ٹی وی کے لیے دکھانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھو نہیں ہے کہ راحل پریانکہ کے منچ پر ممتا بنار جی کے سی آر بھگوان تمان ارونڈ کے جریوال یا پھر اکھلیش یادو وہ اس طرح سے کھڑے ہوں جیسے کانگریس ان کو چاہتی ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں نشیط طور پر کانگریس سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑے گی گر نیشنل پولٹیکس کی بات کریں گے لیکن کانگریس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آج ان کو ویپکشی اکتہ دکھانی چاہیے تھے آج ان کو کمار سوامی اور دیو گوڑا کو بھی بلانا چاہیے تھا آج سب کو سسمان اس منچ پر بلانا چاہیے تھا آج آپ سے پوچھ کے تھوڑی سٹریٹی جی تھوڑی بگر اپنے دفائن کریں گے آپ سے پوچھ کے تھوڑی سٹریٹی جی دفائن کریں گے ہم جس کو چائیں گے اس کو بلائیں گے انیلی دیکھئے کبھی بھارتی جنتہ پارٹی پر سوال اٹھایا آپ نے آپ نے یہ نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تو سیوگی در چھوٹ چھوٹ موسیقی 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 نہیں ہونے والی ہے دیکھئے دیکھئے بی جے پی کے پاس ویکنسی نہیں ہے اور یہ کونگلے سورانے دلگ کے اوورکراؤڈڈ ہو گئے یہ لوگ تو نہ میں نہ تو تو پھر ہے تیسرا کون تیسرا میں ہم نے دوہزار انیس کے چناؤں کے پہلے مہاراشترہ میں بھی یہ سب بہت دیکھا دیویندر فڈنویس اور یہ تھاکرے ادھاو تھاکرے سب گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومتے تھے کرن ارجون جائے ویرو رام لکن کیا کیا نام سے لوگ ان کو بلاتے تھے اس کے بعد چناؤں کے بعد کیا ہوگے آپ نے دیکھا ادھاو تھاکرے دیکھا میں ہی رہوں گا سب کچھ ان کو نکال دیا کیا ہوا تو یہ تو سب دیکھ رہے ہیں لوگ جنتہ جندر سمجھتا رہے در ستہ کیلے لوگ کچھ بھی کر دیں گے ستہ کی ملائی کھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہم تو بھائی ایسے ہی ہے ایسے رہیں گے ہو کوئی خوش یا کوئی کفا آپ نے سب کا بڑا چلتے رہے گی دھولا ایک آجا یہ بتائی تو وپکش میں وپکش میں وہ کون سا نیتا ہے جو بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کو ٹکر دینے میں واقعی آپ کو سنسیر لگتا ہے وہ راہل گانڈی نہیں ہے کیا نتیش کمار نہیں ہے کیا ممتہ جی نہیں ہے کیا بی جے پی کو ٹککر اگر کوئی دے سکتا ہے آنکھوں میں آکھے ڈال کے بات کر سکتا ہے ہر سوال کا موہ توڑ جواب دے سکتا ہے تو پورے ڈیش میں شریف ایکی نیتا ہے بڑا ہی ماروں گا لیکن واقعی میں اسدودی نوویسی جیسا نیتا پڑا لکا بیریشٹر ایکیولیٹ ٹو پوائنٹ کوئی نہیں ہے جو پارلیمنٹ سے لے گے رستے تک ان کو بڑا بر سوال جواب میں گھرتا ہے ان کے بعد جواب بھی تو لڑیے نا دو سو سیٹ لڑیے پارلیمنٹ کی ہم تو جاتا چاہتے ہیں کہ میں کچھ موسیقی بھائی بھی لے گا لیکن باری صاحب یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات یہ بولنے کی نہیں ہے پھر آپ کو لوگوں کے بیٹ جا کر واقعی میں ٹککر دینی ہے تو لڑیے کم سے کم دو سو سیٹ لڑنی چاہیے ابھی یہ بی جے پی یہ خلاف بول رہا ہے کل کو بی جے پی کہہ دے گے تو سمرتھن میں آ جائیں گے تو لڑیں گے اس بار تو بی جے پی کو جب بیحار میں جیت رہا تھا تو ان کو لے آئے بی جے پی کو دینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ان کو لیا آتی ہیں بی جلت آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا چلے وہ کہہ رہے ہیں اس بار ہم لڑیں گے اچھی ہاظیم بدا اجھے ایک اچھل پوائنٹ بتاے ہیں بھی جے پی کہیں اے 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 ایسے ان میں تاکت نہیں ہے بھی جے پی کو ہڑا نہیں کی تو نکرہموانے سر پر ارے بھائیا ایک وقت میں بیٹ ہو رہی ہے وہ پاؤگریس پارٹی نے ہی ہا رہا ہے کارناتک میں کتنی سیٹ جیتے ہیں بھائیا کارناتک میں کتنی سیٹ جیتے ہو بھائیا بتانا کتنی سیٹ جیتے ہو دو پہ لڑے تھے کتنی سیٹ جیتے ہو آپ تو باقی سیٹوں کو کون لڑے گا بنا لڑے کیسے بنیں گے بنا لڑے کیسے پردان منتری بنیں گے بیجے پی والے سنیے ہمیں پتا ہے کہ آپ کی دوستی ہے بھاج پاسے لیکن بھاج پا والے آپ کو سمارتن لے کے پردان منتریوں نئی بنانے والے سپرش کر دیتا ہوں سورو جی سورو جی اب ایک انیواری پوائنٹ ہے ایک انیواری پوائنٹ ہے وارش جی ایک منتر رکھ جائیے پلیز دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسے بات کر پاؤں گا یہ بار بار ہمیں بی ٹیم یہ بولتے ہیں اوے سی کو ہماری بی ٹیم چار سے چودہ تک ان کے ساتھی رہے اور ایم وی اے جب بنی تب اوے سی صاحب کی پارٹی نے ان کو سمرتن دیا ہے ان کی سرکار بنانے کے لیے ان کی سرکار بنانے کے لیے اور بھاج پا کو ہٹانے کے لیے ایم وی اے کا سمرتن ان کو انہوں نے کیا ہے بولے کیوں لیا سمرتن بولے کیوں لیا سمرتن اب آنیل یادب بتائے کیوں لیا سمرتن پی ڈی پی سے سمرتن لے کے پی ڈی پی آپ کے منچ پہ تھی آج پی ڈی پی آپ کے منچ پہ تھی جب ستہ میں اس کے ساتھ تھے تب تو بہت اچھی پی ٹی پی لگی تھی تب تو پی ڈی پی دی تھی لگائی تھی محبوبہ دی دی لگ رہی تھی تو یہ کس کی سٹوری ہے یہ بہجبہ کی ہیپوکریسی کی سٹوری ہے ابھی یہ رسپسٹ کر دیا آج پی ڈی پی بری لگی ہے جب ستہ میں تھے تب اچھی لگی بہت چکے ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے یہ پردان منطری جی کو سمجھنا پڑا ہے سورف جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو لات مار کے اس اللائنس کو توڑا 370 کے وشے پر انہوں نے کیوں اپنا دیا بھارتے جنٹا پارٹی نے نہیں استعمال کیا یہاں دو ہزار کے نوٹ کی چرچہ چڑی تھی ایک بار ہم کے بار اس کو یہ نہیں کہ ایک ربی آئی کا فیصلہ ہے اتنا بھر مان کر کے کم سے کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے کیا ہے ہرشبردن جی چونکہ اکناومی اور کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں اکناومی سے جوڑا فیصلہ ہے سمجھ میں آتا ہے سمجھ پولٹکس کتنی ہے نہیں دیکھیں بھارت میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ارث نیتی اور راج نیتی الگ الگ نہیں ہوتی ہے نشت طور پر بھارتی جنتا پارٹی کے لیے 2024 کے چناؤں میں ایک بڑا مدہ چاہیے اور کوئی مانے یا نہ مانے ریٹوریک کے چاہے جو بات کریں لیکن بھرشتا چار کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک شاندار چھوی ہے نوٹ بندی کے بعد 2000 کے نوٹوں کو بند کرنا نشت طور پر یہ بڑے راجنیتک پربھاو والی ہے اور میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو 2016 یاد کیجئے سب نے کہا 17 میں یوپی گیا اس کے بعد نہیں گیا اور پردھان منتری نریندر موڈی اکیلے نیتا ہے دنیا میں جو جی ایسٹی لاغو کر کے بھی چناؤں جیت لیتے ہیں دنیا میں اکیلے نیتا ہیں اس طرح کا ٹیک سسٹم لاغو کر کے جیتے ہیں بھرشتا چار کی چرڑ و دھرنیتی کے طور پر جو لڑائی لڑائیں اس پر ایک بہت اچھے طور پر اپنی چھڑی کو بھرانے کوشش ہے میں نہیں جانتا آپ کے لیے کیسا تھا لیکن میڈیا کے لیے کل کا دن بہت ویست دن تھا چوبیس گھنٹے کی تین بڑی خبریں کل کی جو رہی ہیں یہ دیکھیا اور ان کا پولٹیکل امپیکٹ بھی بہت زبردست تھا پہلے اڈانی پر سپریم کورٹ کی کمیٹی کی خبر آئی اب آج اخباروں میں اس کو الگ الگ طریقے سے انٹرپرٹ کیا گیا ہے لیکن یہ تو کم سے کم اس میں تھا کہ سیبی کو کم سے کم یہ دیا گیا کہ اس میں کوئی ریگولیٹری فیلیر نہیں تھا یہ بتایا گیا اور اڈانی کو لے کر کہ کوئی اس میں ایڈورس ٹپنی کہیں کوئی پائی نہیں گئی ایک بڑی خبر دوسری بڑی خبر دو ہزار کا نوٹ سرکولیشن سے واپس لے لیا گیا اس کو بتایا جا رہا ہے کئی لوگوں نے کہا بی جے پی تو اس کو یہ کہہ رہے بلیک مینی پر دوسری سرجیکل سٹرائک ہو گئی ہے نوٹ بندی کے بعد دوسری سرجیکل سٹرائک بلیک مینی پر اور تیسری بڑی خبر چوبیس گھنٹے کے اندر یہ دلی کے LG ورسیز سرکار کی جو لڑائی چل رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک قسم سے اس کے اوپر overturn اس کو کرتے ہوئے ordinance کے روٹ سے ایک بار پھر LG کو سرکار کا بوس بنا دیا گیا یعنی دلی میں افسروں کی transfer posting اور جو vigilance ہے یہ سب کچھ پھر ایک بار LG کے پاس آ جائے گا تو یہ تین بڑے فیصلے جو ہیں کل ہوئے اب ان کا بتائیے ایک ایک لائن پر تین باتیں کر دیتا ہوں اڈانی پر اسی کی کمیٹی کی کلین چٹ اس دیش کے financial technological جتنے advancement ہیں اس کے مکھیا لوگ ہیں جو اس کمیٹی میں تھے ننن نیلے کڑی कیوی کامت اوپی بھٹ اور ان سب نے یہ بتایا کہ کوئی فلحال گربر نہیں جا چا بھی چلے گی دوسری 2000 کی نوٹ پردھان منتری نریندر موڈی کی بھشتہ چار کے خلاف لڑائی جاری رہے گی ساپ سندیش اور تیسرا اپنے ورکرز کو charge up کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر عام آدمی پارٹی کوئی بھی لڑائی لڑے گی تو ہم بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ راشترپتی کے کیندر کے ادھکاروں کی لڑائی یہ 2000 کا نوٹ بلیک بنی پر پرہار ہے نشت طور پر بارس پٹان نے ذکر کیا تھا ابھی اس چرچہ میں بارس پٹان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہ پھر دنیا کو ویست کرنے کے لیے 2000 کا نوٹ واپس لیا گیا ہے بلیک بنی پر پرہار بتایا جا رہا ہے اس کو بارس جی اچھا بے رکھال سے نہیں ہے اس پر تمہارا ساتھ کو چل جانے ایک بار دار وپکش بول لے ایک بار اس پر تینوں چیزیں میرے سے دیکھیں یہ تینوں پر پرہار ہو رہا ہے آپ پر اسی لیے انیل جی دیکھئے پہلے جب نئے نوٹ لاغو ہوئے تھے جب 2000 کا نوٹ لایا گیا تھا مارکٹ میں تو کہا گیا کہ ہم برشتہ چار پر ہمارا پرہار ہو رہا ہے آج جب ہٹایا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ برشتہ چار پر پرہار ہو رہا ہے ارے بھائی آپ کو تو ختم کر دینا تب برشتہ چار 2000 کا نوٹ لائے ہی اس لیے گیا تھا آپ نے نوٹ بندی کی ہی اس لیے گئی تھی دیکھیں دیش کا مجاگ بنایا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں آٹھ بجے کی کل سے نوٹ بند ہے آپ کے 1500 کے اگلے دن سن لیجے بھائی سن لیجے کیونکہ یہ کمیٹی بہت سارے اینگلز کو نہیں دیکھتی ہے بھائی کیا اس میں ذکر ہوا 3000 کروڑ روپے کا آیا آڈانی کی کیا 3000 کروڑ روپے کا ذکر ہوا 30000 کروڑ کا ذکر ہوا آپ مجھے بتائیے شیل کمپنی کا ذکر نہیں ہوا کیسے کلین چٹ دے دیں گے اس دیش میں جو آڈانی کا ماملہ ہے اس کی جانچ سپریم کورٹ ایک لیمٹیڈ فریم ورک میں ہی کر رہی ہے اس کی جو کمیٹی ہے اس کا پولیٹیکل نیکسس اور کہاں کہاں کیسے پیسہ ہوا کیسے آیا اس کو کرنے کے لیے جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹی چاہیے تھی چلے ٹھیک ہے جو بنی نہیں نہیں ایک پوائنٹ سر سبے نہیں ہے میرے پاس 2000 کا نوٹ آپ جب چاہتے کچھ بھی بند کر دیتے ہیں کہتے بھرشتا چار دور ہو جائے گا انہوں نے اگر بیس ہزار کروڑ کا اتنا بڑا گھوٹالا ہے تو اشوک گھیلوت اور بھاگیل سب سے بھرشتا چاری مکہ منتری ہوئے ان کو کینسل کر دینا چاہیے 30 ہزار کروڑ اسی لئے سورو جی میں جانتا ہوں میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کب کینسل کر رہے ہو راجستان کا اور چھتیزگڑ کا بتائیے اڈانی پر آئے بتاؤ کون بچا رہے ہیں بچا کون رہے ہیں سورو جی بچا کون رہے ہیں 30 ہزار کروڑ کا گھوٹالے باز کو بچا رہے ہیں بتائیے 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 راجستان کا پوچھت ہے راجستان میں گھوٹالا ہوتا تو ہم نے کروڑا ہے راجستان کا پوچھت ہے شہزاد آپ کا ہرشماردن جی ستھپرکاش مشرا جی ہرشماردن ترپارڈی صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر